الگرین کے تاریخ اور پرسرال جنگل میں جہاں قدیم درخت لمبے لمبے کھڑے تھے اور ہوا سے راز کی سرگوشی کرتے تھے ایک خوفناک مخلوق چھپی ہوئی تھی اسے دینجر ولف کے نام سے جانا جاتا تھا ایک افسانوی حیوان جس کی خال رات کی طرح کالی تھی اور پیلی آنکھیں جو انگارے کی طرح چمکتی تھی کنوید نیتیو نے دینجر ولف کی زبردست طاقت اور چالاک فطرت کے بارے میں بات کی کہا جاتا تھا کہ جن لوگوں نے مخلوق کا سامنا کیا وہ کہانی سنانے کے لیے شاز و نادر ہی زندہ رہتے تھے اس کی چیخیں رات بھر گونجتی رہیں ان سب کے دلوں میں خوف تاری کر دیا جنہوں نے انہیں سنا جنگل کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایمون نام کا ایک بہادر نوجوان شکاری رہتا تھا حمد سے بھرے دل اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے عظم کے ساتھ ایمون نے دینجر ولف کے دہشتگردی کے دور کے بارے میں سنا تھا اور اسے ختم کرنے کا عظم کیا تھا اپنے قابل اعتماد کمان اور تیر سے لیس ایمون نے جنگل کی گہرائی میں قدم رکھا اس کی قدم محتاط اور حساب سے تھے گھنے درختوں نے اسے چھپا لیا جب وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا بدنام زمانہ شکاری کی کوئی علامت سن رہا تھا دن راتوں میں بدل گئے اور راتیں دنوں میں جیسا کہ ایمون نے دینجر ولف کو مسلسل ٹریک کیا اس نے درختوں کے تنوں پر پنجوں کے نشانات دریافت کیے اور تھنڈی آوازیں سنی جسے اس کی ریل کی ہڈی میں کپ کپی تاری ہو گئے لیکن اس نے اپنے عظم پر زور دیا آخر کار اس کے بعد جو ہمیشہ کی طرح محسوس ہوا ایمون نے خود کو دینجر ولف سے آمنے سامنے پایا اس کی آنکھیں زور سے چمک رہی تھی اور اس کے دانت چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے لیکن بھیڑیا نے حملہ کرنے کے بجائے اسے صرف گھورتے ہوئے دیکھا اس کی نگاہیں تجسس اور اداسی سے ملتی جلتی چیز سے بھری ہوئی تھی ایمون نے محسوس کیا کہ اس مخلوق میں کہانیوں سے کہیں زیادہ ہے ایک مستحکم ہاتھ کے ساتھ اس نے اپنا کمان نیچے کیا اب کوئی دشمن نہیں بلکہ ضرورت مند مخلوق دیکھ رہا ہے اس نے امن کی اشارے میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے احتیاط سے دینجر ولف کے قریب پہنچا حیرت کی بات یہ ہے کہ بھیڑیا پیچھے نہیں ہٹتا اور نہ ہی کولے مارتا تھا اس نے امن کو قریب آنے دیا اس کا ہاتھ آزی طور پر سنگا اس لمحے میں ایمون نے محسوس کیا کہ خطرہ بھیڑیا ایک بے رہم افریت نہیں تھا بلکہ ایک غلط فہمی میں مبتلا مخلوق تھی ہمدردی کی زبان کے ذریعے ایمون نے بھیڑیا کے ساتھ بات چیت کی اس درد اور تنہائی کو سمجھتے ہوئے جس کا اس نے تجربہ کیا تھا اس نے دریافت کیا کہ دینجر ولف کی جارہیت دکھ اور نقصان کے ماضی سے پیدا ہوئی تھی جس نے اسے اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے زور دیا تھا ہمدردی سے بھرے ایمون نے ایک پختہ اہد کیا اس نے دینجر ولف سے ودا کیا کہ وہ جنگل اور اس کے باشندوں کی حفاظت کرے گا مخلوق کو نقصان پہنچائے بغیر ان کی حفاظت کو یقینی بنائے گا بدلے میں خطرہ بھیلیا گاؤں اور اس کی لوگوں کو بغیر کسی نقصان کے چھوڑنے پر راضی ہو گیا مخلوق کو نقصان کے چھوڑنے پر راضی ہو گیا